بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ 3 پیس لون میں ہے اس کا نیک ہم نے بالکل سمپر رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جو پٹی بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پٹی کی چڑھائی تقریباً سوا دو انچ ہے اور جو لمبائی ہے وہ دس انچ ہے تو اس پٹی پہ میں نے پہلے پنٹ ٹیکس ڈالے پھر اس پہ بکرم لگانے کے بعد جب ہم نے اس کو کمیز کے ساتھ اٹیچ کیا تو ایک طرف ہم نے یہ لیس کٹنگ کر کے ہم نے کون سی جو بنی ہوئی ہے لیس کٹ کی تھی اس کی ڈیزائننگ رکھی اور دوسری سائیڈ پہ ہم ہم نے موٹی کا یوز کیا ہے تو اس طرح ایک سائیڈ پہ موٹی لگانے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ دوسری طرف سے آئیرن کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو اس طرح ہم نے نیک سیمپل سا تیار کر لیا اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ سلیو ہیں تو سلیو پہ ہم نے یہ والے کٹ ورک بنائے تو اس طرح ہم نے یہ کٹ ورک بنانے کے بعد ہر کٹ ورک میں یہ دیکھیں یہ والے موٹی لگائے ہیں تو یہ سیمپل سا ڈریس بڑا ہی پیارا تیار ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اس کے چوک پہ یہ ٹیسل لگائے اچھا اس سوٹ پہ جو پنگ کلر میں نے یوز کیا ہے نا اس کا دبٹا پنگ تھا تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ پھر ملٹیریل جو تھا میں نے پنگ کی یوز کیا ہے تو یہ اس کا دامن ہے دامن پہ ہم نے وہی کٹ ورک بنائے اور ہر کٹ ورک میں یہ دیکھیں موٹی لگا دی ہیں سوئی کے ساتھ یہ لگائے ہیں ٹھیک ہے ایک بڑے والا موٹی ہے اور اس کے ساتھ اوپر چھوٹے ہیں اور نیچے ایک بڑا ڈال کے پھر اس کو سوئی کو واپس گزار کے لگائے گئے ہیں تو اس طرح میرا جو دامن تھا وہ ٹونٹی انچ میں چڑھائی میں تھا تو دیکھیں میں نے جو کٹ ورک سٹارٹ کی ہے نا تو اس کی فولڈنگ سائیڈ پہ رہ گئی تھی تو اب بھی تھوڑا بہت اس کو چھوٹا بڑا کر کے اپنے جتنا دامن ہے اس کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ایکسٹرا کپڑا تھا اندر کی طرف فولڈ کیا نیچے ترپائی کر دیا اور جو موٹی لگائے ہیں ہر کٹ ورک میں سوئی کے ساتھ الگ الگ موٹی لگایا گیا ہے تو اس کے ساتھ یہ اس کی بیک ہے تو بیک پہ ہم نے کیا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک پہ یہ ہم نے جو بڑے والے پنٹ ایکس ہوتے ہیں وہ ڈالے ہیں ٹھیک ہے یہ فور پنٹ ایکس میں نے ادھر ڈالے ہیں تو فورڈ ڈالنے کے بعد ہم نے ادھر کوئی فائیو انچ کا غیب رکھا ہے پھر ہم نے فور پنٹ ایکس ڈالے ہیں تو اگر آپ چاہئے تو ان پنٹ ایکس کے اوپر آپ موٹی بغیرہ لگا سکتے ہیں لیکن میں نے ادھر یہ سمپلی بیکس ہے ڈرینے دی ہیں اس طرح یہ جسٹ اس کے نیچے والے پورشن پہ میں نے فور فور پنٹ ایکس ڈال دی ہیں اور اسی طرح اس کا جو دامن ہے اس پہ بھی کٹ پر کیے بیک والے اور اس پہ بھی موٹی کا یوز کیا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہمارا ٹروزر ہے ٹروزر پہ ہم نے جوین لیس کا یوز کیا سمپل جوین لیس لیکن یہ ڈائی کروائی ہوئی ہے تو بعض دفعہ اس طرح کے کلر ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے تو ہمیں ڈائی کروانا پڑتے ہیں یا ایزی لی اب ڈائی جو لیس ہوتی ہے وہ بھی مارکیٹ سے مل جاتی ہے تو یہ ہے اس کا ڈبٹا تو یہ ڈبٹے میں پنک کلر تھا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے میں نے جو شرٹ پہ مٹیریل یوز کیا ہے وہ پنک شیڈ میں تھا تو اس کے ساتھ جی ویورز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے ساتھ ساتھ آل نوٹیفکیشن آن کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو یہ دیکھیں ہم نے ڈبٹا اس طرح ریڈی کیا ڈبٹے پہ ہم نے یہ ہم نے کتان سلک کا پلٹا لگایا اور اس کے ساتھ یہ لیس کے تکون کٹنگ کر کے لگائیں اور ساتھ جو گرین کلر کا سیپرٹ سے ہم نے کپڑا لے کے ٹھیک ہے اس کی ڈیزائننگ ہم نے کی ہے تو اس طرح ہم نے ڈبٹے کے چاروں طرف یہی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے تو دیکھیں کتنا سیمپل سا اور کتنا پیارا سا ڈریس تیار ہوا ہے تو گرمیوں کے کپڑوں پہ تو ہم ایزی لی یہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ اس طرح آپ سکرین شورڈ لے سکتے ہیں اگر آپ کو خود سٹیچنگ آتی ہے تو آپ ایزی لی یہ خود کر سکتی ہیں یہ ہمارا نیکس ڈریس ہے تو اس کا یہ دیکھیں جو ہم نے نیک تیار کیا ہے یہ رونڈ شیم میں ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس پیپرل موٹی کا یوز کیا اس نیک کی جو کٹنگ اینڈ سٹیچنگ کی ویڈیو میرے چینل پہ اپلوڈ ہے آپ وہاں جا کے اس کا وزٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے سلیم ہیں سلیم پہ ہم نے کیا کیا کورٹن کی جو نیچے وائٹ لیس ہے وہ میں نے کورٹن کی یوز کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ الگ سے اورنج کپڑا لے کے اس کی ڈیزائننگ کی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کپڑے کو فولڈ کر کے سلائی لگا کے پھر اس کی پٹیاں کٹنگ کر کے اس کے اوپر رکھے لگائی گئی ہیں اچھا اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے کورنر پہ بالکل ایک ایک موٹی کا یوز کر سکتے ہیں تو میں نے ادھر سمپل اس کو رکھا ہوا ہے اس طرح اس کے سلیم آگے سے تھوڑے سے بیل باٹم ہے کیونکہ جب کوئی ڈیزائننگ کی جاتی ہے تو بازو آگے سے بیل باٹم ہونے چاہیے تو اس کے دامن پہ بھی وہی ہم نے کورٹن کی لیس یوز کی ساتھ جو اورنج کپڑا تھا اس کی پٹیاں بنا کے ہم نے ان کی شیپ بنا کے ادھر لگائی ہیں تو اس کے ساتھ اس کی سائیڈوں پہ اورنج کلر کی لیس کا یوز کیا یہ دیکھیں ہم نے یہ گھم سلائی کے ساتھ لیس لگائی ہوئی ہے لیکن ادھر پلٹا یوز نہیں کیا گیا تو اس طرح دونوں چوک پہ ہم نے اورنج لیس کا یوز کیا یہ اس کے ساتھ کا ٹروزر ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹروزر پہ بھی ہم نے یہ جوین لیس کا یوز کیا اور تھری پرنٹ ایکس نیچے اور تھری پرنٹ ایکس اوپر ڈالے ہوئے ہیں سمپل سی ہم نے ٹروزر پہ ڈزائننگ کی ہے یہ ٹوپی سے ہمارا اور اس کے ساتھ ہم نے کریپ کٹ بٹا ڈائی کروایا ٹھیک ہے یہ ہمارا کریپ کٹ بٹا ہے یہ ہم نے اس کے ساتھ ڈائی کروایا اور جو شرٹ میں دو کلر مجود تھے وہ کلر کے ہم نے یہ باکس سے بنا کے ہم نے اس پہ لگائے ہیں اورنج کلر اور وائٹ کلر کے یہ میں نے سپریٹ سپریٹ اس کا کپڑا لے لیا تھا ٹھیک ہے تو ٹو بائے ٹو کے یہ باکس بکرم کے بنا کے کپڑے پہ لگا کے تو پھر ہم نے پرموٹی کے ساتھ ان کو اپنے بٹے پہ اٹیچ کیا ہے تو اس بٹے کی جو ویڈیو یہ بھی میں نے اپنی چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے اس بٹے کی ویڈیو بھی اب وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے ڈریس کی فائنل لک دیکھیں ٹو پیس ہماری تھوڑی سی مینے سے کتنا پیارا ڈریس تیار ہو گیا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو کسوٹ کی ڈزائننگ زیادہ اچھی لگی ہے اچھا آپ لوگ اس طرح سکرین شوڑ لے لیا کریں تو پھر ہم اپنے ڈریس اس طرح تیار کروا سکتے ہیں یہ ہمارا نیکس ڈریس ہے یہ دیکھیں اس کے نیک پہ ہم نے پرموٹی کا یوز کیا ہم نے تین تین پرموٹی لگائے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کے گلے پہ ایمبرائیڈری ہوئی ہوئی تھی اور اس پہ ہم نے تین ٹسل لگا دیئے اس کے دامن پہ بھی جو ہے ایمبرائیڈری کا کام ہوا ہوا ہے یہ اس کے سلیب ہیں سلیب پہ ہم نے ادھر جو اینڈ لیس کا یوز کیا ہے یہ بھی ڈائی لیس ہے تو اب تو ڈائی لیس ایزیلی مارکیٹ سے مل جاتی ہے تو جب بھی آپ جو اینڈ لیس لگائیں تو اس کی کٹنگ کرتے ہوئے تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ کٹنگ نہ ہو تو اس جگہ پہ جو اینڈ لیس یوز ہو یہاں پہ ہماری جو ڈیزائننگ ہے وہ خراب نہ ہو جی یہ اس کا دامن کا ڈیزائن ہے دامن کے ڈیزائن پہ ہم نے یہ نیٹو یوز کی ہوئی ہے تو یہ ہم نے اس طرح بنایا ہے کہ یہ ہمارا فرنٹ ہے نا تو اس کا جو بیک تھا نا وہ بھی اس طرح کا سیم ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بیک کس طرح کی ہے تو پھر آپ کو مائنڈ میں آ جائے گا کہ یہ ڈیزائن کس طرح بنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری بیک ہے یہ سیم فرنٹ جیسی تھی تو ہم نے ادھر کیا کیا سب سے پہلے تو یہ اس پہ باکسے بنے ہوئے تھے اسی شیپ میں ہم نے بکرم پہ پیٹرنڈ را کیا اور اس کی کٹنگ کر کے ہم نے اس کے نیچے لگا دیا فرنٹ پہ وہ بکرم لگانے کے بعد ہم نے اندر سے کپڑا کٹنگ کیا تو اندر کی طرف فولڈ کر دیا تو ساتھ یہ دیکھیں یہ تین پٹیاں تھی نا تو سینٹر والی کو ہم نے رہنے دیا اور باقی دو کی کٹنگ کر کے ہم نے وہاں پہ جوائن لیس لگا لیے یہ دیکھیں ہمارا دامن کا ڈیزائن یہ ہم نے نیچے نیٹ یوز کی ہے تو یہ سینٹر کی جو پٹی تھی یہ ہم نے رہنے دی کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا باورڈر میچنگ کرتا تھا تو اسی کلر میں میچ کرتے ہوئے میں نیٹ لائی اور نیٹ کو نیچے رکھتے ہوئے پھر ہم نے اوپر سلائی لگا دی اور یہاں پہ ہم نے ایک ایک پرل موتی لگا دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیک سائیڈ پہ یہ نیٹ ہے ٹھیک ہے تو ادھر بھی ہم نے سوئی کے ساتھ ہلکہ ہلکہ سٹیچی لگا دیئے تھے تاکہ جو نیٹ ہے ہماری وہ صحیح طرح اٹیچ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے چاروں طرف سوئی کے ساتھ اس کو اچھی طرح اٹیچ کر دیا تھا تو پھر یہ جو ہماری سینٹر والی تھی پٹی اس کے ساتھ میچنگ ہمارا جو باڈر تھا اس باڈر کو ہم نے فرنٹ اور بیک پہ اوپر رکھتے ہوئے یوز کیا ہے چوک پہ اور آج کل ویسے بھی چوک پہ پٹی لگانے کا فیشن بہت زیادہ ہے تو اس طرح ہم نے اس کو یوز کیا ہے کہ ہم نے پھر شرٹ کے سیم کلر کی یہ پٹیاں بنایتی ہیں ان کو اس طرح شیپ دیتے ہوئے سینٹر میں رکھتے ہوئے سلائل لگا دی اور ان کے اوپر ایک ایک پرل موٹی کا یوز کر دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ باڈر بھی لگا ہوا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا جو ٹروزر ہے وہ سمپل ہے اور اس کے جو دبٹے کی ڈیزائننگ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس کے جو لینٹھ فالی سائر تھی وہاں پہ تو ایمبرائیڈری ہوئی ہوئی تھی اور جو اس کے پلو تھے وہ سمپل تھے تو پلو پہ ہم نے جو نیٹر والی لہس دامن پہ لگائی تھی نا وہی لہس میں لے کے آئی اور یہ بڑی والی تھی چوڑی والی تھی اس کے دونوں طرف یہ کٹ پہ رکھتے تو ہم نے سینٹر پہ اس کو کٹنگ کیا ایک پلو پہ ایک سائر لگا دی اور دوسرے پلو پہ دوسری لگا دی تو اس کے ساتھ یہ ملٹی سے چھوٹی چھوٹی لہس ہے یہ بھی اس کے ساتھ یوز کی ٹھیک ہے اس چھوٹی لہس کو رکھتے ہوئے محرون جو نیٹ کی لہس ہے اس کو لگایا ہے اس طرح ہم نے ڈبٹے کے پلو بنائے تو یہ ہے اس کی فائنل لک امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ڈریس آئیڈیاز پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو پسند آئے ہوں گے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ